اس وقت ہم موجود ہیں گازی آباد میں اور جانتے ہیں یہاں پر کیا کچھ لوگوں کی رائے ہے کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نئی سرکار بنے اور کیا کچھ کام ان کے لئے ہو کسے ووٹ دینا چاہتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور لوگوں سے جانتے ہیں ان کی کیا کچھ رائے ہے اس کو لے کر تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دو ہزار چوبیس کے چناؤں چل رہے ہیں سیکنڈ فیز کی ووٹنگ گازی آباد میں ہونی ہے اور اس کو لے کر لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آنٹی آپ سے جانا چاہیں گے کہ فیلال گازی آباد میں آپ جب رہ رہی ہیں تو کیا آپ کو چناؤی مددر لگتے ہیں یہاں پر کیا کیا سمجھے ہیں ابھی بھی ہیں سمجھت ہم تو بھی وسندرہ میں رہتے ہیں کاجی آباد مسندرہ سیائے در مارکٹ کرنے کے لیے ہماری طرف تو بھی ہے بی جے پی کا یہ زیادہ تر موڈی جی کے پورے فین ہے ہم تو بس اور محلاؤں کو لے کر آپ کیا کہیں گے کہ پہلے سے کیا بہتر ہوا محلاؤں کے لیے تو بہلے سے بہتر ہے سورکشا کو لے کر کیا کہیں گے پہلے جب آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کی جو سرکار ہوتی تھی وہ کیسا کام کرتی تھی اور اب جو بی جے پی گورنمنٹ ہے وہ کیسا کرتی اب بی جے پی کا دیکھو میں تو اتنے بہتر زیادہ نہیں نکلتی ہوں پر پھر بھی بہت سار آج سپا سیف ہے محلاؤں کے لیے سورکشا کی جو بات موڈی سرکار کرتی ہے وہ ہے اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو کانون ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا تھا کہ محلاؤں کو ایسا لگ جاتا تھا کہ وہ باہر کیسے نکلے جب سے تو بہی ہے ہمیں تو بھگوان کی طرح ہے دیکھو ہم تو تیاگی ہیں اگل آپ بوٹ کرنے والی ہیں کس کو کریں گی ہم تو موڈی کے ساتھ ہے تو آپ کو شروع سے کون کام یہاں پر کر رہا ہے موڈی جی کام کر رہے ہیں چلے یہ ٹھیک ہے رکھ کرتے ہیں کچھ اور لوگوں کا اور یہ یہ رکشہ میں بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہاں پر جا رہے ہیں جب آپ ان سے بات کر لیتے ہیں جانتے ہیں کیا چناوی مدے ہیں غازے بات کے کیا مدے ہیں غازے بات کے جی اطلผے پر جا رہی ہے بی جے پی کا سمرتن کرتے ہیں لوگ یہاں پر دکھ رہے ہیں اور جنتہ کا موڑ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کیا مجاز ہے انڈیا کا اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم یہاں پر کچھ اور لوگ بھی ہے جی گازے باد میں آپ رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر پہلے کتنا کام نہیں ہوا تھا آپ کتنا وکاس ہوئے وکاس کی جو بات ہو وکاس تو میڈم گازے باد میں کچھ ہوئی نہیں رہا ہے وکاس کے نام پہ تو جیرو ہے گازے باد سرکار جو باتیں کرتی ہے بی جے پی کی ہم نے آئے ہیں وکاس کیا ہے اور کس کو ووٹ دینا چاہیں گے پھر آپ ووٹ چاہیں کسی بھی گورنمنٹ کے دولے گورنمنٹ تو کوئی ویسے کام کرتی نہیں ہے ویسے بی جے پی نے جو وادے کرے تھے اس پر خرید تو اتری نہیں ہے اس باری ووٹ دیکھیں سائد کانگریس کو دیں گے کیونکہ یہاں پر جو آتول گھر پرتیاج کھڑے ہوئے تھے وہ خالی ووٹ کے دنوں ہی نجر آتے ہیں واقعی دنوں ہی نجر آتے ہیں نہیں بی جے بھی کام سے اب خوش نہیں ہے مہیلا کی کیا سرکش ہے سیفٹی ہے مہیلا آرام سے نکل سکتے ہیں باہر ہاں ویسے نکل سکتے ہیں باہر اور لگاتار یہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بات ہم کر رہے ہیں کہ آخر کیا جنتہ کے مددے ہیں کس طرح سے وہ چاہتے ہیں جو گورنمنٹ آئے وہ ان کے لئے کام کرے آپ بتائیں گے کب سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں میرے کو یہاں پہ تین سال ہو گئی ویسے میرے مالک یہاں پہ ٹھئے لگاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے اب یہاں پہ کام کرنا بہت جیدہ بہتر بہت جیدہ بہتر کرتا ہے ہم تو بھی جیدے بھی کوئی بورٹ کریں گے پہلی مہورب میں فرق کیا لگتا ہے کیا کام ہوئا ہے کافی کام کافی کام ہو چکے ہیں ہمارے لئے بھی بہت سیفٹی ہے سب چیز کی سبسو بھی دھا ہے ہمارے پاس گورنمنٹر ہیں ہم کو گھر بھی دیئے تھے تمہارا ڈھائی لاکھ روپے دیئے تھے اس کے لئے تمہارا پلوٹ نکلے تھے ہمارے اس پہ بہت سکرے زیادہ کرتا ہوں ہمارے لئے تو کافی فائدہ ہوا ہے اور کسی کے میں کیا ہی نہیں سکتا ہم تو بی جے پہ کوئی بورٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کی کافی فائدہ ہوا ہے گھر کی جو سمسیہ تھی وہ بھی دور ہوئی ہے فیلال اگر ہم یہاں کے چناوی مددوں کی بات کرتے ہیں گازیباد میں تو کون سے مددے ہیں اب دیکھو کمل کا پھول زیادہ چل رہا ہے لوگ باق سوچ رہے ہیں کہ ہم جو پہلے پردان منتری ہیں انہیں ہی آگے کو بڑھاتے ہیں اب پیچھے کی سوچتے ہیں تو ابھی کل مایابتی جی آئی ہیں تو انہیں بالکل بھی وہ نہیں تھے پبلک آئی ہی نہیں پتہ نہیں کہاں تھی اب اس بات کو دیکھ کر کے یہ لگ رہا ہے کہ کمل کا پھول ہی آگے جانے کی امید لگ رہی ہے مایابتی سے کیوں لوگ ایسے بچنے لگے ہیں اب یہ ہے دیکھو مایابتی جی نے پہلے تو بہت کچھ کیا تھا اب آگے چل کے انہیں امید یہ نظر آ رہی ہے کچھ کریں گی نہیں انہوں نے اپنا بادرپور میں ہر چیز بنوائی تھی وہاں جا کر کے کاسی رام جی کی تصویر بھی تو یہ نظر آ رہا کہ لوگ بہت کو لگ نہیں رہی ہے ٹھیک ہے تو بی جے پی کو ووٹ دے رہے ہیں جب ووٹ ڈالنا جائیں گے تب پتہ چلے گا یہ احمہ بھی اپنے موں سے کہہ نہیں سکتے آپ سمجھدار ووٹر ہیں آپ بھی بتائیے آپ کو لگتا ہے مہلاو کے لیے سرکشہ بڑی ہے صحیح بڑی ہے مہلاویں سرکشت ہیں باہر نکل سکتے ہیں ہاں وہ ہاں ہے پہلے پہلے کی جو گورنمنٹ تھی اس وقت کیسا لگتا تھا اس میں لڑکی ملہ سیپ نہیں تھی آپ بھی جانتے ہو پر اس سمیں بیٹیاں بھی سیپ ہیں اور لیڈیز بھی سبھی سیپ ہیں مودی جی گارنٹی دے رہے ہیں اس گارنٹی پر کتنہ بھروسہ کر رہے ہیں مودی جی آئیں گے تو اچھا ہی ہے گارنٹی تو کھلے ہیں رام مندر بھی بن گیا ہے رام مندر کو لے کر کیا کہیں گے بہت اچھا کیا انہوں نے جو پہلے نہیں ہوا وہ اب ہو گیا آپ کو لگتا ہے پہلے کی سرکاروں میں وہ کمی دیکھی گئی کہ وہ مندر کو لے کر کبھی صاف طور پر اتنی دردتا کے ساتھ سامنے نہیں آئے جتنا انہوں نے آنا چاہیے ہاں یہ تو ہے مودی جی نے بہت اچھا کیا ہے کل ملا کے یہ ہے بہت اچھا گازیباد کی رہنے والی ہیں جی کیا یہاں کے مددے ہیں کیا پریشانیاں کچھ بتائیں گے پریشانیاں کیا ہے بس یہ یہ ایکتا نہیں ہے لڑائی بڑائی جاتا ہے سیدھے انسان کو دوایا جاتا ہے اور پولیس والے نیائے نہیں کرتے ہیں سب سے بڑی یہ ہے پنڈیتوں کا راج ہے ہاں جو یہاں پنڈیت ہیں وہ ہر جات پر چڑھ کے بول رہے ہیں گھر میں چڑھ کے مارتے ہیں اچھا تو مہیلاؤں کے لئے سرکشہ نہیں ہے نہیں ہے میم نہیں ہے ابھی دو دن پہلے پنڈیتوں نے گھر سے نکال کے مارا اور نیائے نہیں ملتا ہے نیائے میں دے رہی ہوتی ہے تو اب سرکار چننے کا موقع ہے کسے چنیں گے آپ دیکھئے کسے جو مجھے نیائے دے گا میں تو اسے چنوں گی یہاں پر پنڈیت جبر ہو رہے ہیں گھر میں گھس گھس کے مار رہے ہیں انسانوں کو نیائے مل نہیں رہا ہے تو کیا کریں گے بتائیے آم جنتا تو مر جائے گی مہنگائی کو لے کے کیا کریں گی مہنگائی تو بہت زیادہ ہے آم انسان جی نہیں سکتا فلال جو پردیش میں مدے ہیں وہ کیا ہیں اگر کازے بات کی ہم بات کر لیتے ہیں بات کی ترکی بہت ہے موڈی جی کی آنے بات بہت فائد ہے مہیلا سرکشی تھے یوگی جی کی اچھے کام ہے سویات نہیں ہے یوپ میں ترکی کافی ہے بیجے پی کی طرف سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں لوگوں بیج پہنچتے ہیں بیجے پی جلو بیجے پی جیتی ہر بار یہاں گارنٹی بیجے پی کی گڑت ہے بیجے پی کا یہ لیکن کیا ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ یہاں پر جنتا کے بیج پہنچتے ہیں ان کے سمسے سنٹھے ہیں موڈی جائے تھے بھی کچھ دن پہلے روڈ شوڑ نکالا تھا انہوں نے یوگی جی دو بار آ چکے ہیں اس کے بعد بہت بڑی آیا موڈی سرکار پہلے کس سرکار میں اور اب کس سرکار میں کتنا انتر آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ انتر ہے جی لوگ مہنگائی کہتے ہیں مہنگائی کچھ نہیں ہے سیلری تو بڑی لوگ کی اور جب دیش کی بات آتی ہے تو مددے بھی بدل جاتے ہیں ستھانیا مددے الگ ہوتے ہیں دیش کے مددے الگ ہوتے ہیں تو اس پر دیش میں کیا مددے آپ کو لگ رہا ہے کی چھائے ہوئے ہیں اور کن پر ووٹ ہوگی سب سے بڑا تو نام مندر جو آج تو کوئی نہیں بنا پایا لوگ کہتے ہیں جی کوٹ کوٹ تو پہلے بھی تھی تم نے کئی نہیں بنایا مندر تم بناتے طاقت ہے موڈی جب تو مندر بنا ہے اچھا کانگریس کہتی ہے کہ جو مندر ہے وہ کہیں نہ کہیں صرف بی جے پی یہاں پر اپنی پبلیسٹی کر رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بی جے پی نے کر کے دکھایا آپ لوگ کر کے دکھاتے ہیں ہم جب مانتے ہیں آپ نے کر کے دکھایا بی جے پی نے کر کے دکھایا اس چیز کو مندر بنوا کے دکھایا اب کہنے والے کچھ بھی کہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے تو آپ کی ووٹ بی جے پی کو جاتے ہیں 101% کھولے آپ کہہ کے جنتہ لگاتار ملی جولی رائے ہمیں دے رہی ہے کسی کے لئے سمسی آئے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ موڈی گورنمنٹ کام کرتی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہاں سے جو ووٹ جائے گی وہ انہیں کے پکش میں جائے گی آگے بڑھتے ہیں کچھ اور لوگوں کو ڈھومتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے تو کازیباد کے فیلال کیا مدہ آپ کو دیکھتے ہیں کل مدہ تو گریبی کا اور مہنگائی کا اگر آپ گورنمنٹ چننا جائیں گے کیونکہ 26 ساری کو الیکشن ہونا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی سرکار بہتر کام کر رہے کانگریس کی یا وہ تو سرکار کاتا ہو بہمت کے بعد پتہ پڑے گا کس کی سرکار آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بدلاب آپ محسوس کرتے ہیں بدلاب زیادہ بدلاب نہیں ہوگا پہلے بھی ایسے ہی تھا پہلے بھی ایسے ہی ہے اب بھی ایسے ہی ہے تو اس ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گازے باد کی جو کنیکٹیوٹی جو جام یہاں پر لگتا تھا کیا وہ ابھی بھی جام لگتا ہے نا نا اور کم ہو جائے گا جام جام بھی بدلاب نیشنل ہائیوے بن رہے ہیں دیش میں اور لگاتار جو یہ روٹ نکل رہے ہیں تو یہ سمجھے آئے تو کم ہو رہے ہیں یہ مانتے ہیں ہاں کس سمجھے کم ہو رہی ہیں بدلاب آیا بدلاب آیا بدلاب آیا بھی آئے گا اب پورے شہروں میں جو نئے نئے جگہ کری میٹوں کے بیوستہ ہو رہی ہے یہ ریپیڈ کی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بی جی پی گورنمنٹ ہے کام کر رہی ہے اور اچھا کام کر رہی ہے کام کر رہی ہے صحیح کام کر رہی ہے اور اگر کانگریس کیم بات کرتے وہ تو آروپ لگاتے رہتے ہیں بی جی پی پر وہ تو بی پاکس ہیں بی جی پی گو بی پاکس آ جا آ جا ہے تو وہ بھی آروپ لگائے گی کانگریس کو ووٹ نہیں دیں گے اب کوئی ووٹ جا سکتی ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا چھوڑ دے کانگریس کو ووٹ دے اگر 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 اس کا کوئی بھی کانڈیڈیٹ ہم سے بات نہیں کرے گا تو ہم کانگریس کو ووٹ کائے خود دیں گے مضبکہ ان کے جو جن پرتنی دیئی ہیں وہ آپ کو دیکھتے نہیں ہیں غازیباد میں نہیں نہیں ہیں سب ہیں لیکن ابھی بات چیت ہوئی یہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کانگریس ہے وہ دیر کر رہی ہے کیونکہ ہم امیشہ دیکھ رہے ہیں جو بی جے پی ہے وہ لگ گئی چناو پرچار میں کانگریس اب جا گئی ہے ایک فیس کے بعد ابھی تو میں تو یہ تنی جانکاری ہے سواہیو آباد میں آئے اکھیلیش بھی آئے راہول بھی آئے لیکن جو یہاں کا پرتیاسی کھڑا وایا اس کا نام تک اپنے لیا انہوں نے اچھے گڑھ بندن بنایا انڈیا گڑھ بندن آپ جانتے ہی ہوں گے اس گڑھ بندن کے بارے میں جس میں سارے بھی پکشی جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ گڑھ بندن بہت اچھا کام کر پائے گا کر پائے گا نا وجہ کیا لگ رہی ہے وجہ کیا گھٹ بات ہی جاتا ہے کانگریس میں اس میں گھٹ بات ہی ہے اس میں اکھیلیش اس میں شپال اور ان کی گھٹ بات ہی ہے یہ ان کے لیے یہی کافی ہے یہ دیکھئے کہ اکھیلیش آدو اور راہل گاندی ایک ساتھ آئے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں ساتھ چلیں گے تو لوگوں کے بیچ پہنچے گے لیکن لوگوں کے بیچ وہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں اب پہنچ بھی پا رہے ہیں تو وہاں پہ جو یہ بلکل گھوشنا سہی نہیں کر پا رہے ہیں بتا رہا ہوں نا کہ پٹیاسی کا نام تک کبھی نہیں لیا آئے انہوں نے ساہی باباد میں میں کریں ان کی میٹنگ ہوئی ہے ایک ہوتل میں کانفرینس تو اس میں جو وہاں کے پرتیاسی کھڑی ہوئی ہے ڈالی شرما ڈالی شرما کا نائی تو کاری ان کا پریچہ کر آیا پبلک سے اور نائی ان کے بارے کسی نے باتچیت کری ہے تو تو ان سے کیا امید کرو گے کیا انہوں نے امید کرو گے اور ڈالی شرما کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں ڈالی شرما کو جانتے ہیں دیکھا ہے کبھی ڈالی شرما کو ہم نہ دیکھیں انہیں تو ڈالی شرما کیسا کام کرتی ہیں نہیں جی ہمارا آگے تو بڑی اکرا جو بات ہے آٹھ نو دن تک ہم تو مہا بندرہ بھی کھا گئے سارا کام تو مددے کیا ہے یہاں کے مددے کیا گا سے بات جی دیکھو جیسا ان کا بول ہے نوگائی کے ہم اپنی بہن اپنے باپ کے اگلی ہیں کہ بیٹے کی ڈال پالا روئی بھی تھی سارے کام کرے تھے ابھی جو فلال ہم دیکھ رہے چھبیس تاریکو سیکنڈ فیز کی ووٹنگ ہونای ہے تو کیا لگتا آپ کو کس گورنمنٹ میں ایک بہتر کام ہو رہا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کون سی سرکار میں بیجے پی ووٹ پور بیجے پی کیا فرق آپ کو لگتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بیجے پی کے شاسمنکال کیا دوسری جو دلو کی سرکارے سب چیز رام مندر کو لے کر آپ خوش ہیں کہ ایک مددہ بھی بنایا ہے انہوں نے کہ رام مندر بھی ایک مددہ ہوگا چناوی مددہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں پہلے جو تھا صرف ایک کومیٹی سے ریلیٹیٹ تھا اب سب کو لے کے ساتھ میں چل رہے ہیں اب سب کو ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں آپ خوش ہیں کہ رام مندر بن گیا اتنے سمیسے جو نہیں بن پایا یہ بھی یہ بھی ہے یہ چیز بھی ہے ہاں میں خوش ہیں محلاؤں کی سرکشہ کو لے کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے پہلے کے مقابلے اب میں کتنا فرق ہے وہ بھی ہے آپ کال کریں یا کچھ بھی کریں تو ترانت آپ کے پاس سیزے ہوتی ہیں یا نمبرز ویلیڈ ہوتی ہیں وہ بھی ہے محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر کافی کام ہوا ہے جو کی پہلے ہاں پہ نہیں ہوتی لگاتار ہم اس وقت موجود ہے گازی آباد میں کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رائے سمجھنے کی مجاز علیہ کے اس کارکرام میں ہم یوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بھی باتچیت ہم کر لیتے ہیں جو یہاں پر موجود ہے آپ بات کریں گے جی بتائیے چناوی مددے کیا ہے گازی آباد گازی آباد میں چناوی مددے بھئی شہر کا وکاستو حیر وکاستو رہے ہیں جی امتر آپ کو نی لگ رہے ہیں پہلے کی سرکار میں پہلے کی سرکار میں اور اب کی سرکار میں پہلے اتر پردش کی بات کریں تو پہلے تو اکیلیس کی جب بھی کام ہوئے اور اگر میں یہ کہوں کہ کام نہیں ہوئے تو یہ بھی شاید گلت ہوگا کام ہوئے ہیں لیکن جو ہم جو اب لوگ سبا کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو بیجے پی سرکار بنی ہوئی ہے جو کار کر رہی ہے ہم اس سے بلکل سہمت نہیں ہے کیونکہ مہنگائی مہنگائی بڑھ رہی ہے اچھا آپ کی کینڈیڈ اتول گرگ ہے بیجے پی سے یہاں پر اور ڈالی شرما ہے دونوں میں سب کچھ زیادہ کون دیکھتا ہے بھئی اتول گرگ صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہاں کے لیے کورونا کا بھی ٹیم آیا تھا تو اس میں دیکھا گیا کہ سواست منتری تھے اس ٹیم پر اتر پردیش سے ہو تو جی رو رہے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے پر ہاں ڈالی شرما ہے نیا چہرہ ہے کچھ کرنے کا تو نا موقع ملا نہیں ہے وہ آتی ہیں یہاں پر لوگوں کے بیچ پہنچتی ہیں آتی ہیں وہ سمسیہ سن رہی ہیں لوگوں کی سمسیہ سن رہی ہیں وہ ڈائریکٹر ابھی تو یہاں پر نہیں آئی ہیں باقی نہیں آئی ہیں وہ یہاں پر بھی آئی ہیں تو سمسیہ دیکھو اب ان سے بتائے گئیں گے سمسیہ جو بھی حل کریں گے باقی موقع اس بارڈالی شرما کا ہی زیادہ ہے اچھا ڈالی شرما کو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جیتی ہو دکھائی دے رہی ہیں ہاں ہم تو ڈالی شرما کو ہی گئیں گے باقی ہمیں بیجے پی سے آپ کو کیا لگتا ہے سرکار سے کیا امید آپ لگا رہے ہیں ہاں کے لیے غاز آباد میں وہ کام ہونا چاہیے جو پہلے کی سرکار نہیں کر پائی یا جو ابھی آپ بتا رہے ہیں بیجے پی سے آپ خوش نہیں ہیں نہیں دیکھو اسپیشل تو کچھ بھی نہیں ہے باقی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا نا کہ کرونا کے ٹائم پہ کرونا کے ٹائم پہ جو ہمارے منتری جی کا کام تھا سواست منتری تھے وہ تو ان سے کافی کچھ امیدیں تھیں یہاں کی جو پبلک تھیں لیکن وہاں سے وہاں تک کہیں سے کہیں تک کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا بلکہ باد میں یہ پتہ ضرور چلا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کسی بھی چیز کا کوئی لاو نہیں دیا جنتا ہو تو اس سے سہمت نہیں ہے اس سے بڑیا تو وکے سنگھ اچھے تھے وکے سنگھ جو تھے وہ زیادہ بڑیا دن سے موڈی کی گیارنٹی کے بات ہو رہی ہے کہ موڈی کی جو گیارنٹی ہے وہ کئی نہ کئی لوگوں کو پرباویت کرے گی آپ کو کیا لگتا ہے موڈی کی گیارنٹی کے دیش مانے گا نہیں نہیں ان کی کوئی گیارنٹی کا کوئی وجود نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں وہ جو بولتے ہیں انہوں نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا اچھا چلو یہ بتاؤں کی فیلال آپ کو کیا لگتا ہے گازیباد میں کتنا کام ہوا ہے کتنا نہیں ہوا یہ سب تو دیکھتے ہو گئے وہ گازیباد میں پڑا ہی سو چھیتر میں سب بن گئے گاؤں کی جو سڑکے ہیں وہ سب بن گئیں پہلے سڑکے نہیں تھے جب چھوٹے رہے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کچھ سڑکے جب تک کچھ سڑکے ہیں ٹوٹی پڑی سڑکے بھی گڑے گڑے سے کس کو ووٹ دینے کی اچھا ہے پریوار والے کیا بات کرتے ہیں سب سپورٹ ہوئی ہے بیجے بھی کوئی کھیل کود میں بھی جیسے افسر اب ملنے لگے ہیں پہلے اتنا افسر نہیں تھا لیکن اب ہے ہمارے گاؤں سے تو ہمیں بہت بچے چلے گئے مددل سپورٹس میں نکل رہے ہیں ہاں سپورٹس میں نکل رہے ہیں پی اے موڈی سمبان بھی کرتے ہیں جو کھلاری ہے ان کا سمبان کرتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو آپ کی اچھا ہے چلتے ہیں کچھ دکانداروں سے بھی بات کر لیتے ہیں کی ان کے حساب سے کیا کیا ہوا ہے گازیباد میں رکھ کرتے ہیں ان لوگوں کا جانتے ہیں ان سے کی کیا کچھ ان کی سمجھ سے آئے ہیں یہاں پر اور کیا کچھ کام ہو رہا ہے تو سر آپ سے جانا چاہیں گے فیلحال گازیباد میں کیا کچھ چناوی مدد ہے اس بار کوئی ایسے بشیش چناوی مدد تو ہے نہیں جی تو داشتباد پہ بی جی پی کوئی ووٹ پڑھنا ہے جو ابھی بی جی پی کو آپ کہہ رہے کہ ووٹ پڑھنا ہے تو یہ کیا کوئی مجبوری ہے یا کام کیا ہے اس لیے ووٹ کریں گے کام بھی ہوئے ہیں پر کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کے حساب سے میرے خیال تھے تو لوگ کہتے ہیں کینڈیڈیٹ ٹھیک نہیں ہے لیکن موڈی کے نام پر موڈی کے نام پر ووٹ پڑھے گا ہی پڑھے گا موڈی دیش میں کام کر رہے ہیں چاہے کچھ ایسے کینڈیڈیٹ ہو جو کام نہیں کرتے لیکن ہم ووٹ کریں بلکل جی بلکل ووٹ تو ہم بی جی پی کو ہی کریں گے اچھے تو گازے باد میں آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے اور اب میں کچھ انتر آیا ہے نہیں ایسا کوئی وشیش انتر تو کچھ نہیں ہے پر جو کام تو ہوئی رہے ہیں ہر کام ہر آدمی کو دکھائی بھی نہیں دیتا کیونکہ عام آدمی اپنے کانے پر بیٹھا ہم لوگ بھارتوں گھومتے نہیں ہیں لیکن لوگوں سے پتہ لوان آرڈر کو لے کر کیا کہیں گے کانون نیوستہ کو لوان آرڈر تو ٹھیک ہے ہاں کوئی دکھت نہیں ہے اور پہلے کیسا تھا نہیں پہلے سی ٹھیک ہے لوان آرڈر میں کاجواد میں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن ہم مہینہوں سے بھی لگاتار بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کے مقابلے بھی زیادہ سرکشہ ہاں ہے ہی وہ تو آپ جو مہینہیں ہیں وہ رات کو بھی نکل سکتی بلکل جی 11 بجے آپ کہیں نہیں کہ لو کوئی پرولم نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کی اوپی میں جو یوگی بابا ہیں وہ بلڈوزر بابا کی نام سے بھی جانے جاتے ہیں تو کیا وہ بھی اثر کرے گا کیا ہم موڈی جب چن رہے ہوں گے بلکل کرے گا جی کیوں نہیں کرے گا تو دونوں کے مل جل کے بنے گی یوگی کا کام بھی موڈی کو بورٹ دلائے گا موڈی کا کام بھی موڈی کو بورٹ دلائے گا یوگی موڈی کی جوڑی آپ کو چاہتے ہیں اس کے لعبہ اگر ہم بات کرتے ہیں رام مندر کو لے کر وہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدہ ہے حالانکہ مدہ نہیں ہے وہ تو بہت بڑا سنکلپ تھا جو کہ پورا ہوا ہے آپ کیا کہیں گے اس کو لے تو بیپس کو مدہ لگتا ہے مدہ کا کام تھوڑی ہے 25 سال سے آدمی سب چاہتے ہی تھے کہ مندر بنے لیکن کانگریس لگاتر یہ کہہ رہی ہے کہ بیجے پی نے یہ مدہ بنایا تو ان کو بنانے سے کس نے روکا مدہ تو وہ بنا سکتے تھے 70 سال سے 60 سال سے ان کی سرکار تھی انہوں نے کیوں نہیں بنایا مدہ کو بھی تشتی کرن کی راجنیتی آج تک وہ کرتے ہیں کہ وہ مومنڈانس کی وہ سنککک کو چھوڑ کے وہ یہ آرپ کانگریس لگاتی ہے بیجے پی پر کہ آپ تشتی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تشتی کرن کی راجنیتی ہوتی ہے نہیں تشتی کرن کی کوئی راجنیتی نہیں ہے ہندو مسلمان کر رہے ہیں کیا بیجے پی والے اب وہ تو قید کرتے ہیں اور بھی تو اور بھی کر رہے ہیں کانگریس بھی کر رہی ہے وہ مسلمانوں کے لیے کر رہی ہے ہندو کے لیے کر رہی ہے ایک سمیتھا ملکہ ابھی بھی ہے حالان کی یوں تو کہ پہلے بھی جب راجنیتی ہوتی تھی مسلمان اور ہندو کے بیچ میں لڑائی چگڑے ہوتے تھے اب تو سب سمجھنے لگے اس بات کو اب کوئی نہیں لڑائی چگڑا کوئی نہیں مسلمان بھی سمجھدار ہیں اور ہندو بھی سمجھدار ہیں مسلمان کوئی دے گا دوسری پارٹی کو دے گا بیجے پی کو نہیں دے گا اچھا یہ آپ مانتے ہیں ایک اکی سو پرسنٹ ایسا تو نہیں ہے کہ جو مسلم مہلائیں ہیں ان کا ووٹ بینک کسا کرے وہ سب محمد اس کو نہیں دے گا بیجے پی کو نہیں دے گا یہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے لیکن جب مسلم مہلائوں کا ووٹ ہے کئی اور جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے سب محمد اس کو دوسری پارٹی کو جائے گا نام ماتر ہوگا تو آپ ہی کہنے کی جو زیادہ پڑی لکھی مسلم مہلائیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں دس پرینڈ جادے 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 میکسیمم بس اس سے زیادہ ہم نے مانتے ہیں کہ مسلم موٹ بیجے پی کو ملے گا ملے ملے ملائیں بھی نہیں دیں گے کچھ نہیں ہے ان کوئی مجبوری ہوتی ہے اپنے گھر میں رہنا ہے تین تلاک انہوں نے ختم کیا تھا تو شاید یہ بھی بڑی وجہ ہو سکتے کہ جو مسلم مہلائیں ان کا روک بیجے پی کے لئے بدلا ہوگا ہاں اسی وجہ سے تو ملنا ہے جی بھر دس پرینڈ جو بھوٹ میں ہم مان رہے ہیں باقی جادہ کے تو کوئی مطلب بھی نہیں ہے نیڈی جنٹ اپنے گھر میں رہنا ہے گھر والوں کی مان نہیں پڑے گی ہماری نیڈی جو پھر بھی گھر سے الگ چلی جاتی ہیں ان کی مجبوری وہ نہیں جا سکتے وہ چاہے نا دل سے تو بھی نہیں دے پاتی ہیں چوری چھوپے دس پرینڈ تو مان لو پر صدا رہے نہیں چھوٹی کہہ نہیں کہ آپ یہ مانتے کہ کام ہوا ہے چاہے نہیں ہوا ہے آپ موڈی کو ووٹ کریں گے بلکل بلکل وہ تو کریں گے کریں گے نہیں تو یہ کیوں کہہ رہے کہ کام نہیں ہوا لوگ کہتے ہیں ہم کو تو کئی بھی شئی فرق پڑتا نہیں ہے ہمیں تو ایک سیڈکہ دیتے ہیں اچھا آپ کو فرگی نہیں پڑتا ہے ہمیں تو کسی کی سکار بن جائے اپنا کام کرنا ہے بزنیس کرنا ہے اپنا دیش کے لئے کیا سوچتے ہیں دیش کے لئے بی جے پی زیادہ بہتر ہے اس میں تو کچھ دو رائے ہے ہی نہیں اچھا اگر ہم انٹرنیشنل پریٹ فارم کی بات کرتے ہیں تو انتراشر منچ پر ایک چھوی بھارت کی صدری آپ مانتے ہیں صدری صدری ہے پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب ہم ہی دیکھ رہے ہیں اور کوویڈ کے بعد سے جس طرح سے کوویڈ کی دوائیوں کا نرمان ہمارے دیش میں ہی ہوا بھارت نے باقی دیشوں کی بھی مدد کیا تو اس کو لے کر ایک جو صدرہ ہوتا ہے انتراشر منچ پر تو دیش کی صدری ہے بہت زیادہ صدری ہے انتراشر منچ پر ہمارے دیش کی چھوی بھارت میں بہت بڑی آئے تو یہ تھا مجالس انڈیا کا اور آپ نے بھی دیکھا کس طرح سے یہاں کے لوگوں کی رائے چل رہی ہے اور اپنی سرکار کو چننے کے لیے لوگ کس طرح سے تتھیوں کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کس سرکار نے وکاس کیا کس نے نہیں کیا تو آنے والی دنوں میں پتا چلے گا کہ جنرطہ کس کے ساتھ ہے کس کو ووٹ دے گی پلال میں گیتو چوہان کیمرو پورسن سچن کے ساتھ نیوز انڈیا کے لیے گاسی آباد سے